اسلام علیکم تمام دوستانوں فارمر گائیڈ یوٹیوب چینل ورش خوش آمدید اور دوستو آج اتفانو معلومات دینے ہیں جس اوپر مباسا ایف ون اور ایک کنہ کو اچھا ہے اور کنہ کامیاب ہے اور ایک چارہ کنہ کو کامیاب ہے اور پسوئے نکی میں دکھان دینے ہیں یا انوار نکی میں دکھان دینے ہیں اور ایک کنیاں کٹانیاں دیندہ ہے اور ایک کدوں بیجنا چاہیندہ ہے اندہ بیج کمیں ملدہ ہے اور اندہ بیج لگا جاندہ ہے یا پنیری بیسٹ راندی ہے یا کس موسم وج لگا منا چاہیندہ ہے اور جو میں کہ دوستو میں ایک کھیت وچ سوپر مباسا افواندے وچ پھردان اور اے سوپر مباسا میں خود لگایا ہوئے ہیں اور انو ایک سال ہو چکا ہے میں پشلی فروری دے لاسٹ وچ اندہ پنیری بیجی سی اے تقریباً ڈیڑھ کنال ہے اور ڈیڑھ کنال دہ بھی میں لیا سی تجربہ کرنا ستے تجربہ کر کے تو پھر انشاءاللہ بھی اگے خور لگاں گے اور دوستو میں بھی دس آنگے تو اے بڑا بیسٹ ریا اور مارش دے وچ میں اگے اندی پنیری تیار ہوگی سی تو میں انو ٹرانسفر کر دی تا سی تین فوٹ دا بیڈ ڈا ہے جن دے اتے اے سٹم لگیا ہوئے ہیں پنیری اگے ٹرانسفر کر دی تی سی پھر اسی اندی آپ پانچ کٹانیا لگ جانے ہیں پنجا کٹانیا تو بعد اے جدو ہون سردی آگی سردی دے وچی روک جاندہ ہے سردی دے وچی اے انہا اس پوزیشن وچ کھڑایا جی اے انہی جویں فروری دے اینڈ وچی انہیں پھر بدنا شروع ہو جانا فروری دے اینڈ وچی اندی پہلی کٹائی سی کٹ لینی ہے تقریبنی دی ہائٹ ہو جائے گی چار تو ساڑھے چار فوٹ ہے اور اوستو بعد جڑی دوسری کٹائی ہے اگے دیا کٹانیا او پھر بڑیا جلد اے کٹانیا دے وے گا اور انہا دی ہائٹ بھی زیادہ ہوئے گی پائنٹو چھے فوٹ تک اے ہو جانتا ہے باقی بیج ہون پاکستان وچ کافی کمپنیاں پروڈیوز کر رہی جانے لیکن کچھ کمپنیاں انہا دا جڑا بھی پہلے پاکستان وچ لیا کہ انہاں انہاں کول بیج انہاں بہت اچھا ہے تی انہاں کول بیج لینا چاہیے دے باقی اگر کو دوست بھی لینا چاہے تو جناب کمنٹ سیکشن وچ اپنا نمبر دے چھڑے یا کمنٹ سیکشن وچ پوچھ سکتا ہے میں انہاں نمبر دے دے مانگا بھی انہاں خرید سکتے نہیں ایک ایک کردہ تقریباً پندرہ تو سولہ ہزار دا ہے ایک ایک کردہ بیج ہے اور پنیری لگا کے تسیہیں فروری دے لاسٹ وچ اندھی پنیری بیجی جان دی ہے اور مارچ وچ انشاءاللہ ایک پنیری لاسٹ وچ تیار ہو کے تاکہ ٹرانسفر ہو جائے گی تاکہ سردی آننو ایک پودہ پانچ کٹانیاں چار پانچ کٹانیاں بھی دے جائے گا اور پودہ جڑا ہے وہ انہاں گروتھ کار جائے گا انہاں طاقتوار ہو جائے گا پھر سردی ہوندہ کچھ وگاڑ نہیں سکتی اگر زیادہ لیٹ ہو جائے ہو جائے تو زیادہ لیٹ اس اوپر مبادسہ نہیں بیجنا چاہیے دا کیونکہ پودہ پھر شروعات وچ کمزور ہوندہ ہے بیج بھی بڑا مہنگ ہے سردی جدو پیندی ہے تو ایک پودہ ساڑھ بھی سکتا ہے فیلال حالے تاکہ پیلا ہویا کھڑا ہے سردی کورا زیادہ پیند دی بھی جاتا ہوں اور انشاءاللہ ایک فروری دے لاسٹ وچ اندی گروتھ اچھی بھلی ہو جائے گی اور ہر کٹائی تے تھانو جناب اندی کٹائی چیک راس ہیں اندی گروتھ چیک راس ہیں اور اندی ہائٹ چیک راس ہیں سوپر مباسہ بکریوں میں کھان دیا نے گاں مجھاں بڑے شوق نال جانوارے نکھان دینے اور میں تقریباً اگے ایڈیڑ کنال ہے ہن میں اگے تقریباً چار کنال ہور لگا رہی ہیں انشاءاللہ اس دفعہ اس ویڈیونا جناب اجازت دیو مل دیں اگلی ویڈیونا اللہ حافظ